بسم اللہ الرحمن الرحیم صاحب کا درس میں میں نے ارز کیا تھا کہ قرآن کریم مخالفین قرآن سے یہ کہہ رہا تھا کہ تمہارے اس غلط نظام کا نتیجہ تباہی ہوگا عذاب کا لفظ ہوتا ہے قرآن کریم میں میں نے کہا تھا کہ عذاب کا لفظ جب ہمارے سامنے آتا ہے تو ذہن عام طور پر مرنے کے بعد جسے ہم قیامت وہاں کا دوزخ اسی عذاب کی طرف منتقل ہوتا ہے لیکن قیامت اور آخرت اور وہاں کے تمام تفسیرات جو قرآن نے دی ہیں ان پر تو ہمارا ایمان ہے لیکن یہ نہیں کہ یہ نتائج جو ہیں غلط باطل نظام کے یہ صرف وہی آخرت میں جا گئی مضموط طب سے ہے کسی دنیا میں ہی وہ سامنے آجاتی ہے اور یہ جو اس دنیا میں غلط نظام کی تباہییں سامنے آتی ہیں وہی چیز ہے جو دوسرے کو آگاہ کر سکتی ہیں اس بات سے کہ اگر ہم نے بھی اسی قسم کا نظام اپنے ہاں اختیار کیا تو ہمارا انجام بھی یہی ہوگا تو قرآن کریم صاحب کا اقوام اور انبیاء اکرام علیہ السلام کے جو تذکار وہ ہر قوم کے تباہی کے بعد کہتا ہے یہ ہے یہ کوئی تاریخی باقیہ نہیں جو ہم نے بیان کیا ہے بلکہ یہ اس لیے ہے اس قوم نے اس قسم کا نظام اپنے ہاں قائم کیا اس کا یہ نتیجہ نکلا اور وہ ایسا محسوس نتیجہ تھا کہ کہا یہ گیا کہ تم ان کی اجری ہوئی بستیوں کے کھنڈ رات پر سے گزرتے ہو دن رات ان کی اینٹوں پر لکھی ہوئی ان کی تباہی کی داستان دیکھو فرق اتنا ہی ہے کہ عام دیکھنے والے صرف یہی کہیں گے کہ یہ فلان سال میں فلان سن میں فلان دور میں فلان قسم کی قوم تھی اس کا یہ انجام ہوا اور قرآن یہ کہہ گا کہ اس قوم نے اس قسم کا غلط نظام اپنے ہاں قائم کیا تھا اس لیے اس کا یہ نتیجہ نکلا قوم نوح قوم عاد قوم سمود قوم مدین فران کی قوم قوم سبا قرآن کریم میں آپ دیکھئے اسی دنیا میں ان کے انجام کی شہادات قرآن دے رہا ہے اور انہی سے یہ جو ان کے انجام ہے ان قوموں کا انہی سے ان موجودہ قوموں کو یا آنے والی قوموں کو وہ قیامت تک کے لیے یہ تو ضابطہ نصیت ہے ان کو یہ اگاہ کرتا ہے کہ تم دیکھو خود کہ اس قسم کے غلط نظام کا نتیجہ کیا نکلا تھا اور سوچو کہ یہ ایک ایسا یہ ایسی بات نہیں کہ وہ ہنگامی اور اتفاقی طور پر ایسا ہو گیا تھا بلکہ یہ ایک قانون مقافات عمل ہے کہ جس قسم کا کوئی نظام ہوتا ہے اس کے اسی قسم کے نتائج نکلتے ہیں اس میں نہ تو کسی جگہ کی قید ہوتی ہے نہ زمانے کی قید ہوتی ہے کہ فلان وقت تو اور فلان جگہ تو ہوا تھا اب نہیں ہوگا یہ قیامت تک ہر جگہ جہاں بھی یہ چیز ہوگی اچھا نظام قائم کیا جائے گا تو خوشگوار نتائج نکلیں گے غلط نظام ہوگا تو اس کا نریجہ تباہی ہوگا قرآن یہ چیز بتاتا ہے آخرت جو ہے وہاں جا کے جو چیز ہونے والی ہے ہمارا ایمان ہے اس پر لیکن یہاں ان واقعات کے بیان کرنے سے مقصود یہ ہے کہ ہر موجود قوم آنے والی قوم وہ دیکھ لے کہ اس قسم کے غلط نظام کا نتیجہ یہ ہوا کرتا ہے یہ جو مقافات عمل کا قانون ہے خدا کا بنیاد ساری دین کی اس پر ہے کہ اس قسم کا اگر نظام قائم کیا جائے گا تو اس کا نتیجہ اس قسم کا نکلے گا اسی دنیا کے اندر اس کا نتیجہ سامنے آ جائے گا یہ جو اس ذہن میں ہمارے ہاں سزا کا کچھ تصور ہے کہ خدا کی طرف سے سزا ملتی ہے ان قوموں کو سزا ایک تو وہ ہے جو خارج سے کسی کی اوپر وارت کی جاتی ہے جیسے ہمارے ہاں دنیاوی معاشرہ کا عدل کا نظام ہے کہ مقدمہ ہوتا ہے یا کوئی جرم کرتا ہے پولیس گرفتار کرتی ہے مقدمہ چلتا ہے عدالت فیصلہ کرتی ہے اس کو سزا کا فیصلہ ہوتا ہے پھر وہ سزا دینے والی کو جیل خانہ یا کوئی اس میں پیس لگنے ہیں وہ سارا چیز یہ خارج سے ہو رہا ہوتا ہے لیکن مقافات عمل کی روح سے جس کا نام سزا ہے وہ اس عمل کا فطری نتیجہ ہوتا ہے سنکھیہ کھانے سے یہ نہیں کہ باہر سے سزا ملتی ہے وہ جو ہلاکت ہوتی ہے سنکھیہ کھانے والے کی وہ اس لیے کہ سنکھیہ کے اندر یہ چیز موجود ہے کہ جو بھی اسے کھائے گا وہ ہلاک ہو جائے گا اس میں باہر کا کوئی دخل ہی نہیں ہے خود سنکھیہ کے اندر یہ چیز موجود ہے جو بھی کھائے گا جہاں بھی کھائے گا کوئی اسے گریفتار کرے گا عدالت میں پہنچے گا نہیں سوال ہی نہیں ہے بند کمرے میں تنہائی کے اندر بھی پھانکے گا تو اس کا وہی نتیجہ نکلے گا تو یہ جو قرآن کریم نے اس چیز کا نام صلاحہ ہم کہتے ہیں یا عذاب کہا جائے وہ یہ ہے کہ غلط آمال کے اندر یہ تباہی موجود ہوتی ہے یہ وہ چیز ہے جو قرآن بار بار تحقیر کرتا ہے کہ یہ جو ہم ان اقوام عالم کی تاریخ کی شہادات پیش کرتے ہیں تو اس کے معنی یہ ہے کہ جب بھی اس قسم کا عمل کیا جائے گا یا اس قسم کا نظام قائم کیا جائے گا اس کا نتیجہ اس قسم کی تباہی ہوگا وہ جہنم کی زندگی عذاب کی زندگی جلا دینے والی زندگی راہ کر دینے والی زندگی یہ مجازی الفاظ ہیں جو استعمال کیا جاتے ہیں ورنہ جہنم کی زندگی تو آزار حیف نہ بینی قیامتیں موجود قومیں اگر لگاہ بسیدت سے دیکھیں تو انہیں معلوم ہو جائے کہ ہم تو جہنم کی زندگی بسر کر رہے ہیں ہم خود جس عذاب میں مبتلا ہے اگر یہ تیز ہو ہمارے سامنے جو قرآن کہتا ہے تو نظر آ جائے کہ جہنم کے شولوں نے تو ہمیں لپیٹ میں رکھا ہوا ہے آئی تو دنیا کی بڑی بڑی سپر پاور جو ہے وہ جہنم کی عذاب میں مبتلا ہے کوئی ایک دن چین سے ان میں گیا سو نہیں سکتا اس قدر آنے والی تماہیاں مسلط ہوئی ہوئی ہیں اس وقت آساب پہ ساری قوموں کی اور ہم جیسے محکوم قومیں جو ہیں یعنی سپر پاورز کی محکوم قومیں جو ہیں خواہ قانونی طور پر آزادی کیوں نہ ہو وہ تو دورے عذاب میں مبتلا ہوتی ہیں اپنے ہاں کا غلط نظام اس کے عذاب میں اور یہ جو اوپر والی سپر پاورز جن کو ہم صاحب اقتدار قوتیں کہہ رہے ہیں ان کے ہاں کا لائے ہوا جو عذاب ہے اس کے اندر بھی مبتلا ہوتے ہیں تو یہ ہے وہ عذاب جس کو دیکھنا چاہیے یہ نہیں ہے کہ یہاں تو کچھ نہیں ہے جیسا جی چاہے زندگی بسر کرو مرنے کے بعد وہاں جا کے پھر وہ دیکھا جائے گا اور میں نے کہا تھا کہ اس مقافت عمل کے قانون پر ایمان نہ ہونا ہے جس کی وجہ سے غلط نظام بھی قائم ہوتا ہے اور جرائم بھی ہوتے ہیں اگر یہ ایمان ہو جس کا ایمان ہے کہ سنکھیہ کھانے سے موت واقعہ ہوتی ہے اگر وہ صاحب اقل و ہوش ہے تو پھر تو وہ بین ارادہ سنکھیہ کبھی نہیں پھانکے گا یہ چیز تھی جو میں نے کہا ہے سارے قرآن کی تعلیم کا ملخص یہ ہے کہ جس قسم کا کوئی عمل کوئی فیل کوئی نظام ہوگا اسی قسم کا نتیجہ مرتب ہوگا اب قرآن سے بات ہو رہی ہے اتنا لمبا عرصہ ہو گیا ہے کشم کشکہ نبیہ کیم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مختلف انداز سے متنوو زاویوں سے ان کو سمجھایا گیا کہ تمہارے اس غلط نظام کا نتیجہ تمہاری تباہی ہوگا تباہی کے معنی یہ ہیں کہ جو کچھ جس قدر بھی پریویلیجز حاصل تھے قریش کو جو مقام تھا اس کا اس زمانے کی اقوام کے اندر بہت بڑا بلان مقام تھا کہا یہ کہ اس تمہارے غلط باطل نظام کا نتیجہ یہ ہے کہ یہ سب چیزیں ازازات تم سے چھن جائیں گے دولت چھن جائیں گے تولیت کعوہ کی بناہ پر جو تقریم ہے تمہاری وہ چھن جائیں گی تم سے تجارتیں تمہاری جو ہیں وہ چھن جائیں گی تم سے حسب و نصب کی بناہ پر جو اس قدر باعث تقریم بنے ہوئے تم یہ چھن جائیں گی یہ ہے بار بار جو ان کو درائی جا رہا تھا درانہ کیا اگاہ کیا جا رہا تھا کہ سینکیہ پھانک رہے ہو ہلاکت ہے اس کا نتیجہ وہ ان کے ذہن میں بھی نہیں آتا تھا کہ ہم اتنی بڑی قوت دولت شوقت حشمت کے مالک اور کہا جا رہا ہے کہ تمہارا نتیجہ تباہی اور بربادی ہوگا ہوگا کیسے بیان کرتے کرتے قرآن کہہ رہا ہے وہ کہہ رہا ہے یہ کہ یہ ایک مٹھی بھر جماعت اب ادل کے میدان میں تو وہ تین سو کے قریب یہ تھی سارا بے ساتھ و سامان ان کے پاس پھول سے گھوڑے بھی نہیں تھے سارے یہ جماعت اور ہمیں یہ اس طرح کا ڈراؤہ دے رہی ہے کہ ہم تباہ ہو جائیں گے اور یہ کامیاب و کامران ہو جائیں گے یہ کیسے ہوگا قرآن کا انداز یہ ہے کہ وہ پھر محسوس مشاہدات کی بناہ پر وہ ثبوت پیش کرتا ہے یا شواہد پیش کرتا ہے گواہیاں پیش کرتا ہے دلائل پیش کرتا ہے کلاؤ سن رکھو تم جو یہ کہہ رہے ہو کہ یہ چھوٹی سی ایک جماعت جو ہے یہ کس طرح سے یہ کچھ کر دکھائے گی والقامرے اندازہ لگا یہ قرآن کا انداز کیا ہے برادران عظیب یہ جتنی آیات ہیں دو دو لفظوں کی آیتیں ہیں یہ سمجھ لیجئے کلاؤ والقامرے واللیلے از ادبارا والصبح ازا اسفرہ انہا لائہدل قوبارے اور بات کے اگلا بھی ٹکڑا ہے نزیر اللل بشرے تھوڑی سی عربی بھی آتی ہونا تو آپ اس سے لطف اندوز ہو سکتے ہیں قرآن کا انداز بیان کا جو ہے عدوی اعتبار سے بھی قرآن کو موجزہ گنا گیا ایسا ہے اسی انہی آیتوں کو دیکھئے دو دو لفظوں کی آیتیں ہیں اور وہ تو جیسے وہ کافیہ ہوتا ہے نا قامرے اور عدبارا اسفرہ یہ سارے کا سارا اس کے اندر ہے اور اگر مانے ان کے جو ہے ان الفاظ کے آپ نے سامنے ہوں تو جھوم اٹھیں آپ کے کیا کہا گیا قرآن زمنا نے ایک بات میں یہ ارز کرنوں یہ یہ قبارہ لفظ ہے قبارے قرآن کریم میں یہ ایک ہی دفعہ آیا ہے اس انداز سے اور میں نے دیکھا وہ نسخہ قرآن کا بلکہ ایک دو نسخوں میں میں دیکھا کہ یہ صحیح نہیں لکھا ہوا تھا یہ آپ کے پاس دیکھ لیجئے کہ یہ صحیح ہے کیونکہ یہ ایک ہی جگہ یہ لفظ آیا ہے قبارے ہے یہ لفظ قبر نہیں ہے یہ کہا یہ ٹھیک ہے اگاہ اٹھاؤ تم یہ دیکھ رہے ہو کہ یہ پہلی رات کا چاند یوں ہی لکیر سا اتنی تاریکی رات کی اس کو گہمٹ آئے گا کہا ٹھیک ہے شروع میں تو یہ ایک لکیر سا ہی نظر آتا ہے لیکن تم دیکھتے ہو کہ یہ اپنی ارتقائی منازل تیہ کرتا ہوا کس طرح سے پہ چودوی کا چاند بن جائے کرتا ہے یعنی چھوٹی سی جوات ارتقائی منازل تیہ کرتی ہوئی اپنی روشنی پھیلاتی ہوئی چلی جا رہی ہے اور یہاں تک وہ پہنچ رہی ہے تاریکی کی بات ہی تھی نا کیونکہ آگے ہے واللیلِ از عد برہ رات کیا بات ہے عد برہ جانے وہ وہ میدانِ جنگ میں جس طرح سے پیٹھ دکھا کے بھاگتا ہے نا کوئی رات کی تاریکی اس چاند کے چڑھنے سے رات کی تاریکی جو ہے وگ اور پھر یہ ہے یہ نہیں یہ اور بات ارز کر دوں واللیلِ از عد برہ والصبحِ ازا سورا از اور ازا ویسے تو ایک ہی معنی ان کے دونوں کے ہوتے ہیں جب کے ہی معنی قریبا ہوتا ہے کہ جب یہ بات ہو گئی یہ بات ہو گئی اس میں یہ دونوں میں فرق ہوتا ہے از آتا ہے جب وہ ماضی کا قصہ کوئی ہو کے وہ ہو گئی ہو گئی بات جیسے ہم کہتے ہیں وہ رات گئی وہ تاریکی گئی اس کے لئے تو حد آتا ہے اور وہ ازا آتا ہے جب آنے والا واقعہ اور وہ اچانک ہو وہ صبح نبودار ہو گئی وہ رات گئی میں نے ارز کیا ہے کہ قرآن کے تو ایک ایک لفظ اور از زبان کا کیا کہنے ہے لیل ہے از آت بڑا صبح ہے از آت سوڑا از آتا ہے جیسے کسی نے جب کوئی نقاب اٹھا لینا چہرے سے اچانک اس وقت یہ بولتے ہیں کہ وہ دیکھئے چان نبودار ہو گا بڑا چھوٹا سا لکیر سی لیکن تاریکی کے لئے تو یہ بھی کافی ہے اور جون جون یہ بڑھنا شروع ہو گا رات کی تاریکیاں وہ گئیں اور دیکھو صبح نے اپنے نورانی چہرے سے کس طرح نقاب الٹی اور ساری دنیا جگملا اٹھی شب گریزاں ہوگی آخر جلوہِ خرشید سے یہ جہاں معمور ہوگا نغمہِ توحید سے وَالْحَلِ اِذَا عَدْبَرَ بَصُبْحِ اِذَا عَصْفَرَ کہا کہ یہ کچھ ہونے والا ہے اِنَّهَا لَا اِحْدَلْ اُبَرَ یہ واقعہ جو ہم تمہیں بتا رہے ہیں کہ آنے والا ہے ہونے والا ہے پہلے تو یہ اِحْدَا یہاں کہنا یہ عربی ذوان میں معنی تو اس کے احد کے ایک ہی ہوتے ہیں لیکن جب یہ احدہ کے لئے آئے گا تو اس کے معنی ہوتا ہے ایسا ایک ایسا واقعہ جس کی نظیر اور مثل نہ کہیں نظر آجائے اتنا عظیم واقعہ یہ ہوگا اور وہ واقعہ کو کہا قُبَر ویسے تو وہی قبل میں ہی ہے کاف بے رہی ہے وہ تخبیر ہی ہے اس لیکن قُبَر جو آیا گا تو اس کے معنی ہوتا ہے کہ اتنا عظیم واقعہ اور وہ ایسا کہ جس کی تاریخ میں مثال نہ ملے دو لفظوں میں ساری بات قرآن کہا جاتا ہے ایسا ہے یہ انجام ہونے والا ہے تمہارا قرآن سے کہا جا رہا ایسا ہے کسی کو خاطر میں نہیں لاتے تھے یہ لوگ صحابہ کے متولی تجارت محفوظ ان کی حسب و نصب کے اعتبار سے کسی کو اپنی خاطر میں نہیں لاتے تھے یہ قوم تعداد ان کے مقابلے میں گھر بھار چھوڑ کے بھاگے ہوئے مدینے میں جا کے پناہ دی ہوئی تعداد اتنی تھوڑی سازو سامان کچھ نہیں یہ کیفیت ان ذرہِ ناچیز و تعمیرِ بیابانِ نگر دعوے کتنے بڑے ہیں انہا لَعِدَ الْخُوْبَرَ تاریخ کا عظیم واقعہ جس کی مثال نہیں ملے گی قائے کے لئے یہ سب کچھ کہا جا رہا ہے نَذِيرًا لِلْبَشَرِ انسان کے لئے میں نے ارز کیا ہے کہ یہ تنظیر یا انذار ڈرانا اس کے معنی نہیں آگاہ کرنا وارن جس کو کہتے ہیں نا انگریزی میں وارن کیا جاتا ہے آنے والے خطرے سے کہ یہ پورے انسانوں کو پوری نو انسانی کو یہ وارن کیا جاتا ہے کہ اس قسم کا نظام جہاں بھی قائم ہوگا اس کا نتیجہ یہ ہوگا اور اگلی آیت ہے عزیزہ نمان یہ سارا جتنا بھی یہ دین کا نظام ہے رشد و ہدایت کا صحیح رہنمائی اور ذلالت کا مقصود اس کا کیا ہے جو کچھ یہ کہا جا رہا ہے ہاں نے ارز کیا ہے کہ قرآن کا زندگی کے متعلق کسی خاص لوگ کی زندگی کسی فرد کی زندگی نہیں وہ جسے زندگی خود کہتے ہیں لائف کہتے ہیں آپ کہہ دیجئے کہ ایل کیپیٹل سے جو لکھا جائے گا زندگی کے متعلق وہ کہتا ہے کہ یہ ارتقائی منازل تہہ کرتی ہوئی چلی جا رہی ہے آگے بڑھتی چلی جا رہی ہے اس ارتقائی منازل کے اندر وہ ایک ذرہ جو ہے جسے نفس واحدہ وہ کہتا ہے ایک لائف سیل جو ہے وہاں سے اس کی پراہ ہوتی ہے پھر یہ آگے بڑھتی چلی جاتی ہے قرآن نے یہ چیز چودہ سو سال پہلے کہی اس دور میں ایولیوشن کی تھیری کے جن سائنٹس نے اس میں تحقیق کی ہے بڑا کریڈٹ ان کو جاتا ہے اور دنیا ان کو واقعی یہ اس کا سہرہ ان کے سر بانتی ہے دنیا کی نگاہ اس پہ نہیں گئی اب جا رہی ہے کہ قرآن نے چودہ سو سال پہلے یہ بات کہی تھی کہ زندگی کی ابتداء ایک جرسومے سے ہوئی پھر وہ مختلف ارتقائی منازل تیہ کرتی ہوئی آگے بڑھتی گئی اس ارتقائی منازل میں یا یہ جو تھا ارتقاء کا نظریہ ہے اس کی روح سے جو جنس اپنے اندر اتنی قوت یا اتنی صلاحیت پیدا کر لے کہ وہ آگے بڑھ سکے وہ اپنی اس منزل سے آگے بڑھ جاتی ہے مستقرم و مستعدم دو لفظ ہیں قرآن کے ایک منزل میں وہ ٹھہری ہوئی ہوتی ہے وہاں وہ اپنے اندر صلاحیتیں پیدا کرتی ہے صلاحیت اگر اتنی پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ آگے بڑھ سکے تو پھر وہ اگلی منزل میں چلی جاتی ہے پچھلی منزل سے یہ اگلی منزل کی شکل جو ہے زیادہ بہتر ہوتی ہے اور رفتہ رفتہ زندگی آگے بڑھتی ہوئی انسانی پیکر میں آگ جو کی ہوئی ہے یہ سلسلہ جو ہے جس میں یہ صلاحیت نہیں ہوتی وہ یا تو ختم ہو جاتی ہے یا وہی رک جاتی ہے ویسے کی ویسی رہ جاتی ہے بات دوسری طرف چلی جائے گی برنہ میں آج کی جو سائنس کی انکشافات ہیں ان کی روح سے میں عرض کرتا ہے میری کتابوں میں یہ ہے سلسلہ اردقاء لکھا ہوا قرآن کی ایک ایک آیت کے ساتھ ملتا ہوا چلا جاتا ہے کہ جو نو بھی اپنے اندر یہ صلاحیت پیدا نہیں کرتی ہے رک جاتی ہے یا ختم ہو جاتی ہے یا نہیں رک جاتی ہے آگے نہیں بڑھ جاتی اس رک جانا جو ہے کسی مقام کی اوپر قرآن نے اس کو جہین کہا ہے جہنم کے لئے یہ لفظ ہے کسی ایک مقام پہ رک جانا آگے نہ بڑھ سکنا اور دوسری وہ ہیں جو صلاحیت پیدا کرتی ہیں وہ آگے بڑھ جاتی ہیں کہا یہ تو طبعی زندگی کی بات ہوئی فیزیکل لائف کی بات ہوئی یہی زندگی جو ہے یہی جو قانون ہے ارتقاء کا انسانوں کی زندگی کی اندر بھی یہ کار فرما ہے پھر یہ ٹھیک ہے کہ شکل تو انسان کی پیدا ہو گئی لیکن انسان اور انسان میں وہ گاروں میں رہنے والا بھی انسان ہی تھا وہ اس کی تحقیقات کے بعد جو اب تصویریں آتی ہیں سامنے اس کے کوئی نقشے کھینچے جاتے ہیں یہ افریقہ کے آسٹریلیا کے اریجنل باشندے جن کو کہا جاتا ہے وہ تو اب سامنے بھی ہمارے آتے ہیں آپ سوچئے تو صحیح کہ وہ انسان کہنے کو اسے بھی انسان ہی کہا جائے گا بشر ہی کہا جائے گا وہ جو غاروں میں رہنے والا افریقہ اور آسٹریلیا کے اریجنل باشندے جن کو کہا جاتا ہے وہ پریمیٹیو وہ اور چاند پہ جانے والا دونوں انسان ہی کہلائیں گے لیکن آپ دیکھتے ہیں دونوں کا فرق کتنا ہے یہ جو چیز ہے آگے بڑھتے چلے جانے والی میں نے ارز کیا کہ یہ صرف فیزیکل لائف کی بات میں کر رہا ہوں انسانیت کی جو بات ہے اس میں بھی آپ دیکھئے قرآن اس کے لئے بھی ارتقائی منازل کا کہہ رہا ہے کہ صحیح نظام کے اندر صحیح انداز کی جو زندگی ہے قرآن کے قوانین کے مطابق مستقل اقدار کو ساتھ رکھتے ہوئے اس سے انسانیت اب میں لفظ انسان کی بجائے انسانیت کہوں گا اس سے انسانیت آگے بڑھتی ہے غلط نظام ہو تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ وہیں رک جاتی ہے آگے نہیں بڑھتی اور کچھ عرصہ تک رکی رہے تو اس کے بعد وہ ختم ہی ہو جاتی ہے یہ ہے ملخص قرآن کی تعلیم کا کہ زندگی نے ارتقائی منازل تیہ کرنی ہے قرآن کے بتائے ہوئے طریقے پہ اور اس شہرہ کے اوپر زندگی چلی جائے گی تو یہ آگے بڑھتی چلے جائے گی ایسا نہ ہوگا رک جائے گی تہہ جائے گی ختم ہو جائے گی اب ٹکراؤ پیسے سے جو چلا آ رہا ہے اور کہا ہے نظیرن للبشر پوری انسانیت کے لئے اس میں ایک مقام ہے سوچنے کا آگہی کا ورن کا کہے کے لئے حضیظ عالمان اگر نسخیں ہیں تو دیکھئے سامنے میں ارز کروں گا قرآن یوں سمجھ آتا ہے لِمَن شَاءَ مِنْكُمْ اَنْ يَتَقَدَّمَا عَوْ يَتَعْخَرَا یہ اس لئے ہے کہ جس کا جی چاہے آگے بڑھنے کے لئے وہ آگے بڑھ جائے جو آگے نہیں بڑھنا چاہتا وہ پیچھے رہ جائے ساری بات یہ ہے جو آگے بڑھنا چاہتا ہے آگے بڑھ جائے جو آگے نہیں بڑھنا چاہتا پیچھے رہنا چاہتا ہے پیچھے رہ جائے یہ تو دعلیم یہ ہے یہ نظام یہ ہے یہ وہ سزا کا اور عذاب کا اور جہنم کی آگ کا وہ ساری تیزیں مجازی ہیں جی کہا گیا ہے بات ساری یہ میں نے عرض کیا ہے کہ قرآن نے جہنم کے لفظ کے تو معنی ہے وہ جگہ جہاں انسانیت کو جلایا جائے وہ تو جہنم ہے ہوتا کیا ہے وہاں جہین کا لفظ اس کے لئے آیا ہے جس کے معنی ہے رک جانا کسی مقام کے اوپر یہی تو وہ کہہ رہا ہے اب جو آگے بڑھنا ہے قرآن میں دوسرے مقامات پہ اب آپ دیکھیں گے اسی کے لئے الفاظ آور آئیں گے آگے بڑھنے والے پیچھے رہ جانے والے بات ہی ساری یہ ہے یہاں آپ دیکھئے دنیا کی مختلف اقوام میں جن کو آپ یہ سوپر پاور جن کو آپ بڑی تافتیں کہتے ہیں کیا ہے آگے بڑھ گئی ہیں دوسروں کے مقابلے میں یہ پیچھے رہ جانے والی ہیں نا ڈیویلپڈ انڈر ڈیویلپڈ ڈیویلپنگ ڈیویلپڈ جو ان کی الفاظ ہیں وہ کیا ہیں آگے بڑھ گئے ہوئے پیچھے رہ جانے والے تو عزیزہ نے من یہ تو بڑا محسوس سا میار ہے یہ دیکھنے کا کہ قرآن کے میزان کی روح سے ہماری کیا حشیر ہے ہم کس مقام کی اوپر ہیں اگر تو یعنی یہاں اقوام عالم میں ہی اپنا مقام دیکھنے ہیں کہ ان کی صف میں اگر ہم پیچھے رہ گئے ہوئے ہیں تو وہ قرآن کی روح سے نظام ہمارا صحیح صالح نہیں ہے صالح تو کہیں گے اسے جو صلاحیت پیدا کر دیں انسان کے اندر آگے بڑھنے کی آگے بڑھ گئے ہوئے ہیں تو یہ ہے کہ ہم صحیح نظام کی اوپر ہیں تو انسانیت کا میار تو بہت آگے جا کے آتا ہے وہ تو جو بشریت کا مقام ہے صرف فیزیکل لائف کا ہم تو اس میں بھی دنیا میں پیچھے سے پیچھے کی صف میں اندر کڑے ہوئے ہیں اسم کا درجمہ ہمارے ہیں گناہ کر دیا بعد اسم میں نہیں آئے کہ کیا بات ہے اسم کہتے ہیں اس قسم کی چیزیں جو انسان کو تھکاہ دے اس طرح سے کہ وہ باقی صف کے ساتھ چل نہ سکے یہ وہ اونٹنی جو کمگوری کی ناتوانی کی وجہ سے باقی کارواں کے ساتھ چل نہیں سکتی تھی تکان کی وجہ سے پیچھے رہ جاتی تھی اس کو کہتے تھنا کہ آسمان یہ بات تو پیچھے رہ جانے ہے اور آگے بڑھنے کی تبھی زندگی کے اندر بھی اور پھر تبھی زندگی کے ساتھ انسانیت کی زندگی جو ہے اس میں بھی باقی جو ہم اس وقت مقابلہ کرتے ہیں تو تبھی زندگی ہے کہ وہ تو چاند پہ بھی چلے گیا سوار ہو گئے سبجھن کہ فیل جی ہے ہمارے ہاں ریل گاڑی سے ہی وقت پہ نہیں چلتی تبھی زندگی ہے اور انسانیت کی زندگی کا تو اب مثال کہاں دے ہم کہ کیا ہوتا ہے اس کے اندر ابھی بات آ جاتی ہے لمن شا منکم این یتقدم او یتاخر عظیم آتا ہے دین کا پورا ملخص ہے جس کا دی چاہے آگے بڑھ جائے جس کا دی چاہے پیچھے رہ جائے یہ کوئی باہر سے ملی ہوئی سزا نہیں ہے یہ تو روش زندگی کا لازمی نتیجہ ہے اور آگے ہے پھر دوسرا قلو نصم بما قصبت رہیناتن ہر فرد اب وہ قوم افراد سے ہی عبارت ہوتی ہے ہر فرد جو ہے اپنے اپنے عمال کے ہاتھوں ایک لفظ دیا ہے اس میں رہن رکھا ہوا ہے کیا بات ہے رہن رکھنے کی کوئی شاہ جو رہن رکھ دی جاتی ہے جب تک اس کی قیمت ادا نہیں کی جاتی وہ وہاں سے ازاد نہیں ہو سکتی تو اس کے پاس رہتی ہے جھکڑیوں ہی رہتی ہے قبضے میں رہتی ہے دوسرے کے ہر شخص اپنے عمال کے ہاتھوں رہن رکھا ہوا ہے جھکڑا ہوا ہے ہیلی نہیں سکتا آگے کیا بڑھے گا اب رہن بات آگی تو آپ کہیں گے دوسری طرف نکل گیا محفرہ کیا گا آج سود یا ربا کو عذر ہوئے اب میں وہ انورٹیڈ کومہ جسے کہتے ہیں شریعت حقہ سود جیسی حرام چیز کو جو جائز قرار دیا ہوا ہے این مطابق شریعت اس میں ایک یہ بھی چیز ہے رہن باگ گبزہ سنا ہوگا آپ نے کہیں وہ غاشت کار آتا تھا کہ میں سب زیبت پڑ گئی ہے تھوڑے سے پیسے چاہیے لے لیجئے پیسے ہزار روپیہ ایک دے لیجئے اب اگر ہزار روپیہ پہ وہ کہتا ہے پانچ روپیہ سینکڑا سالانہ لوں گا تو وہ تو سود ہے حرام قطعی انذیر کھاؤں میں ہمارے ہاں کہتے تھے سود کھاؤں میں وہ تو ٹھیک ہے پھر کیا کہ میں دیتا ہوں ہزار روپیہ دو اکر زمین تمہاری رہن باق قبضہ ہزار روپیہ دے کے سود لیتا اگر حرام کھرتا اس کو پچاس روپیہ ہوتا ہے سال کا یہ ہوتا اگر مغلسی نہیں کھرتا تھے پانچ روپیہ سینکڑا دو اکر زمین اس کی پیداوار ملادہ فرمائیہ کتنی ہوگئی پہلے سال میں ہزار روپیہ پورا آجائے گا اس سے بھی زیادہ آجائے گا آج کھل تو یہ سورت ہے یہ حلالت ہے رہن باقبضہ ہے جب تک نہ دے وہ یعنی یہ جو اس کی آمدنی آئے جا رہی ہے وہ تو آتی چلی جا رہی ہے منافع ہے یہ سود نہیں وہ جب تک ہزار روپیہ نہیں دے گا یہ دو اکر واپس جائے گی نہیں یہ ہے کل نفست بماغ قصبت رہینا وہ تو جب تک وہ اصل واپس نہیں دے گا وہ تو رہن کی رہن رکھی جائے گی اور یہ لیے چلے جائے گا اس کی آمدنی اور یہ ہیر مادر کی طرح حلال و طیب کھائیت چلا جائے گا نہ یہ عام ہے نہ یہ ناجائز ہے یہ کہ یہ سود تھوڑا ہے یہ تو رہن باقبض اس میں جو میں نے کہا کہ جو ہیلے نکالے گئے ہوئے ہیں یہ مشارکت اور مزاربت اور منافع آج کل ہم نے تو اس طرح سے نام بدل بدل کے لارنس گارڈن کا نام جنا گارڈن رکھا خوش ہو گئے ہمارا گارڈن قائد آزم کا گارڈن نام ہی بدل دی انٹریس کا نام منافع رکھ دیا سود کی بجائے حلال و طیب ہو گیا کلو نفس بما قصبت رہینت ہر فرد اللہ اصحاب الیمین لیکن قرآن کریم یہ اصباب الیمین اصباب شمال یہ دو سنفر قرار دیتا ہے صاحب یمن و سعادت بابرکت خوش نصیب یوں کہ یہ جائز فی جنات یہ جنات کے اندر خوشگوار زندگی بسر کرنے والے یتساءلون عن المجرمین وہ پوچھیں گے ایک دوسرے سے مجرموں کے متعلق وہ جو جہنم والے پیچھے رہ جانے والے ہیں ان کے متعلق مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرٍ یاد ہا نا بات سقر سے شروع ہوئی تھی وہ پہلی آیت چھبیسویں سہسلی ہے سقرہ ان سے کہا گیا تھا وہ جو نمائندہ آیا تھا تیوری ماتھے پہ ڈالی تھی موں بسورہ تھا چلا گیا تھا یہ کہتا ہوا کہ یہ سب اگلے لوگوں کی کہانیاں ہیں کہاں کا جہنم اور کہاں کی تباہی ہمیں کون چھیڑ سکتا ہے وہ ہی تھا وہ جو سقر کہا تھا کہا کہ ان سے پوچھا جائے گا یہ کہ کون سی چیز تمہیں جہنم میں لے آئے نظری طور پہ تو قرآن میں دوسرے مقام پہ کہا کہ وہ یہ کہیں گے کہ ہم اگر نسماؤ اور ناقلو ما تُنَّا فی اصحابِ صحیح اگر ہم بات کو گوشِ ہوش سے سنتے اور پھر اقل و فکر سے کام دیتے تو آج جہنم میں نہ ہوتے پہلی چیز تو یہی ہے غور و فکر نہ کرنے والے جو ہیں وہ جہنم کے اندر ہوتے ہیں یہاں یہ اور بات آگئی ہے کہا کہ تم جہنم میں کس طرح سے آگئے ہیں قرآن تو ایک نقشق ہے ان کے سامنے لاتا ہے نا جیسے پوچھا جاتا ہے ان سے یتسالونا تم کیسے آگئے جہنم میں قالو لَمْنَكُ مِنَ الْمُسَلِّينَ ہم آگے یہاں ہم مسلین میں سے نہیں تھے مسلین مسلی سلات سلات کا ترجمہ نماز مسلی یا مسلین نمازی تو ہم نمازی نہیں تھے اس ترجمہ کے روح سے تو یہ ہو گئی بات ٹھیک ہے سلات یہ قرآن کریم کی جو اسطلاحات ہیں ان کا ترجمہ نہ ہو سکتا ہے نہ ان کا کوئی بدل لفظ لانا چاہیے ہمیں یہ اپنی اصل کے اعتبار سے وہ معنی دیتی ہیں جس کے لئے یہ آئی ہوئی ہے یہ بڑی گہری ایک چیز ہوتی ہے اسطلاح بڑی اہم چیز ہوتی ہے وہ وہی اپنے الفاظ کے اندر اپنا مفہوم رکھتی ہے جو مفہوم سلات کے اندر تھا وہ نماز کے اندر نہیں ہے اسی لئے بات جو فٹ نہیں بیٹھتی کہ سارے قرآن میں اقامت سلات ہے اقامت سلات ہے نماز ترجمہ ہوا نماز پڑھتے ہیں ہم جہاں کہیں وہ نماز قائم کرتے ہیں آتا ہے نا تو بات ذہن میں بیٹھتی نہیں ہے کہ یہ کیا مانے اس کے ہوئے سلات کا اگر جو قرآن کی اسطلاح ہے اس کا مفہوم قرآن سے متین کیا جائے تو پھر پتہ چلتا ہے کہ یہ ایک نظام اور اس میں پھر قائم کا لفظ سہی فٹ بیٹھ جاتا ہے ایک نظام ہے جس کو قائم کرنا ہے اسٹیبلش کرنا ہے جس کو یہ تو اب زمن بات نہیں آسکتی میرے ذہن میں یہ ہے کہ اگر وقت ملا توفیق ہوئی تو قرآن کریم کی یہ جو اسطلاحات ہیں نا ایک ایک اسطلاح کتنا وقت لے لے گی تو بہرحال اگر وقت مل گیا اور توفیق اللہ تعالی نے فرما دی صحت رہی میری تو میں چاہتا یہ ہوں کہ اس کے بعد قرآن کی کام از کام یہ جو بنیادی اسطلاحات ہیں ان کا قرآن کی روح سے مفہوم میں درسوں میں پیش کر دوں تاکہ بات سمجھ میں تو یہ آئے کہ یہ کہتا کیا ہے اب ہمارے ذہن میں وہ الفاظ یا وہ ترجمہ ہی آ جاتی ہے صرف اور وہ تصور جو ہمارے ہاں مروت چلا آ رہا ہے یہ مسلین کا لفظ ہے مسلی تو پھر بات چلی جائے گی آگے اگر میں نے شروع کردہ اس کے بنیادی معنی جو ہیں عربی زبان کی روح سے اور قرآن نے جن معنی میں استعمال کیا تو دوسری طرف چلے جائیں گے ہم جو مسلی کہتے ہیں مسلین قرآن کریم میں یہ اس انداز میں مسلین کا جو لفظ آیا ہے یہ تین جگہ آیا ہے صرف ایک تو یہی ہے لم نکو من المسلین مسلین میں سے ہم نہیں تھے کیا کیا بات تھی جو کیا نہیں تھے ولم نکو نتیم المسکینہ ہم معذوروں کا غریبوں کا مسکینوں کی روٹی کا انتظام نہیں کیا سارتے تھے آپ غور کیجئے کہ اگر یعنی میں نماز کی تنکیر نہیں کر رہا خدا نہ کر دا وہ تو ایک فریضہ ہے لیکن اس کا مقصود بھی تو قرآن نے کچھ بتایا ہے وہ قرآن ساتھ اس کے یہ دہ رہا کہ کیا نہیں تھے ہم ہم کیا نہیں کرتے تھے جو اپنی روٹی کمانے کے قابل نہیں رہتا تھا جس کی محنت اس کے بچوں کی پرورش کرنے کے کوئی قابل نہیں اترتی تھی اس کو نہیں پوری روٹی ملتی تھی اس کی ضروریات پوری نہیں ہوتی تھی ہم اس کی ضروریات پوری نہیں کیا کرتے تھے لم نکو مسلین یہ ایک مقام ہے میں نے ارز کیا دو اور مقام بھی ہیں جہاں مسلین کا لفظہ آیا ہے ستر بٹا بائیس ہے غالبت سیون زیرو اوور ڈبل ٹو سیون زیرو اوور ڈبل ٹو جی ہیں پیچھے سے چلا آ رہا ہے جہنم آوازیں دے 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 کہ بلا رہی ہے اس کو کون کس کو بلا رہی ہے جہنم آوازیں دے 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 کہ اوہ ادھر 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 نہیں کیا کرنے والا جمع آف آوہا دولت کو جمع کرتا تھا اور پھر اس کو کس کے بان دیتا تھا اپنی گفری کو جی انہیں بلا رہی ہے یہ جہنم کہا کہ یہ قیفیت اللہ المسلین مسلین کی یہ قیفیت نہیں ہوتی تو پہلی بات تو یہاں یہ بتا دی تو وہ جمع کر کے کس کے بان کے نہیں لگتا اب یہاں سے نظر آگیا ہے قرآن میں اکام السلاحات اور ایتائے زکاة سارے قرآن میں ایک اٹھا جلا آ رہا ہے اب ہمارے ہاں جب سلاحات کو صرف نماز سمجھا ہے زکاة کے معنی ہوگئے جتنا جی چاہے جمع کرو اور اس میں سے سال بھر کے بعد وہ کوئی اڑائی پیسے دے دیئے یہاں کہا ہے کہ یہ جہنم آواز دے دے کے آوازیں دے دے کے بلا رہا ہے ان کو جمع آف آو ہے اللہ المسلین مسلین ایسے نہیں ہوتے کیوں اللہ زینہم علی صلاتہم دائمون وہ تو نظام صلات کو قائم کرتے ہیں مستقل طور پر وہ کیا ہوتا ہے واللہ زینہ فی اموالہم حقم معلوم لسائل والمعروم ان کی کمائی میں تو حق ہوتا ہے ان لوگوں پر جو محتاج ہوتے ہیں جو ضرورت مند ہوتے ہیں جو معذور ہوتے ہیں جو مسکین ہوتے ہیں سائل اور محروم حقم معلوم خیرات نہیں ایز اف رائٹ یہ بھی مان کر سکتے ہیں ان کی دو یہ ہے نظام صلات و زکاة کہ جس میں معذور اور مسکین جو ہے ان کا حق ہوتا ہے کہ ان کی ضروریات زندگی یہ پورا کریں اور یہ جو ہے واللہ زینہ جو صدقونہ بے یوم الدین یہ ہیں جو تصدیق کرتے ہیں مقافات عمل کے قانون کی ان کا ایمان ہوتا ہے قیامت پر یہ دوسرا مقام آگیا مسلین کا میں نے عرض کیا ہے قرآن کی تیسری جگہ آیا ہے ایک سو سات بٹا چار سورہ علماؤن وہ تو پوری کی پوری صورت ہی اس کے اوپر ہے پہلی آیت یہ یہاں یہ تھا نا میں پھر از کرنوں ہا یہ سورہ مدسر کی طرح جو آیت تھی یہ تھی اور اس کے بعد ہے وَقُنَّا نُقَذِبُ بِيَوْمِ الدِّينِ اس طرح سے ہم تقزیم کیا کر جھٹلایا کرتے تھے اپنے اس دعوے کیوں کہ ہم مانتے ہیں قیامت کو تقزیبِ دین ہے وہاں یہاں اس صورت کی اپتہائی ہوتی ہے آر آیت اللہ نے تم نے اس کی حالت میں بھی غور کیا جو الدین کے دعوے کی تقزیم کرتا ہے الدین ہوتا ہے یہ مقافات عمل ہر عمل کا جو نتیجہ مرتب ہونے والا قانون ہے وہ الدین ہے اس کی خدا کے قانونِ مقافاتِ عمل کی تقزیم کر تقزیم کفر نہیں ہے کہ انکار کرتا ہے وہ تو ہے کہ وہ مانتا ہی نہیں تقزیم یہ ہے کہ کہتا ہے تو ہے کہ وہ مانتا ہوں عملین اس کے خلاف کرتا ہے یہ ہوتا ہے اپنے دعوے کو آپ جھوٹ لانا فَضَالِكَ اللَّذِي کون ہیں یہ لوگ یدول یتیم جو تنہا رہ جاتا ہے معاشرے میں اس کو دھکے جاتا ہے سنتے جائیے کون ہے تقزیم دین کرنے والا وَلَا يَحُدُّ عَلَا تَعَامِ الْمِسْكِينَ جو حرکت رک جاتی ہے جس شخص کی اور معذور ہو جاتا ہے ضروریات زندگی اپنی مان پیدا نہیں کر سکتا اس کی ضروریات مہیا کرنے کے لیے نہ خود کرتا ہے کسی دوسرے سے کہتا ہے تقزیم دین کرنے والے اور آگے ہے عزیزانِ من فویل للمسلین تباہی ہے اس قسم کے نمازیوں پر میں ترجمہ کروں مسلین کا اب یہاں تیسری زفہ وہ لفظ آگے ہے مسلین تباہی ہے ان مسلین پر کون سے ہے یہ مسلین اللہزینہم ان صلاتہم ساہون یہ وہ مسلین ہیں کہ جو صلات کے مقصد سے بے خبر مقصد سے یہ نہیں کہ یہ نماز پڑھتے نہیں ہیں اگلی آیت میں ہے کہ اللہزینہم کیو راؤنا وہ جو نقل و حرکت ہے جو دیکھی جا سکتی ہے کہ آپ میں رکوع میں سجدے میں یہ میں اس میں تو بڑے پکے ہوتے ہیں لیکن جو مقصد ہے اس سب کا اس مقصد سے وہ بھولے ہوئے ہوتے ہیں تو کوئی دو چیزیں ہو گئیں ایک تو یہ جو ہے ارکان و تعدیل نماز کے رخوع سجود وہ عرکات جو دیکھی جا سکتی ہیں ان پہ تو یہ پورے اترتے ہیں اور جو اس کا مقصد تھا اس سب کچھ کا اس کو بھولے ہوئے ہیں وَوَيْلٌ لِلْمُسَلِّينَ الَّذِينَهُمْ ان صلاتِ امساہون اَلَّذِينَهُمْ جُرَاؤُونَ یہاں تک وہ سمجھتے ہیں کہ نماز ہو گئی میری بھئی رکوع ٹھیک ہو گیا سجدہ ٹھیک ہو گیا آج کل تو وہ ٹی وی کے اوپر بھی دکھاتے ہیں حضور کرنا بھی بتاتے ہیں پھر وہ نماز کی یہ ساری چیزیں بھی دکھاتے ہیں جُراؤون اور مقصد کیا تھا جس کو بھولے ہوئے ہیں ملاکے وَيَمْنَعُونَ الْمَاهُونَ رزت کے استشمے کو جسے بہتے پانی کی طرح جانا چاہیے تھا ہارے کے گھر کے سامنے سے بند لگا کے اپنے لئے روک لیتے ہیں وَوَيْلٌ لِلْمُسَلِّينَ اب سوچ لیجی عزیز آنِ مَن میں اپنی طرف سے تو کچھ نہیں کہہ رہا قرآن میں یہی مقام ہے کہ ان جہاں مُسَلِّين کا لفظ آیا ہے کتنا تعلق ہے اس کا معیشت کے نظام کے ساتھ اس سلات کا نظام ہی یہ ہے کہ کوئی فرد رات کو بھوکا نہ سوے معاشرے میں یہی اطاع زکاة ہے ان کو سامانِ نشو نما بہا ہم پہنچایا جائے یہ ہے وہ حقیقی مسللی سلات کے معنی ہوتے ہیں کہ کسی کے پیچھے پیچھے مسلسل چلتے چلے جانا اطباع کیے چلے جانا اطاعت کیے چلے جانا قوانینِ خداوندی کی اس میں ایک کی یہ بھی ہے جس کو ناکھ ہم یہ سلات کا قیام و سجود اور غو کہتے ہیں یہ تو نفسیاتی طور پر اپنے آپ کو اس مقصد کے پیار کرنے کے لیے یہ کچھ کیا جاتا ہے مقصد تو یہ بتایا قرآن نے مسلین وَلَمْنَكُوْ نُتِعْمُ الْمِسْكِنِ وہ کہتا جانا میں کیوں آئے گا ہم مسلین نہیں تھے جی بھئی کیا نہیں تھے کیا بات ذرا کھل کے کہو نا کہ جی وہ کھل کے کہنے کی تو بات نہیں ہے بات تو یہ تھی کہ وَلَمْنَكُوْ نُتِعْمُ الْمِسْكِنِ معذوروں کی ضروریات زندگی پورے کرنے کا انتظام نہیں ہوا کرتے تھے یہ کیا کرتے تھے تو کہیں تم کہیں ہوئے جنگلوں میں رہتے تھے اوجنوں میں رہتے تھے کہنے کہ یہ نہیں یہ تو بہت تو نہیں وَكُنَّا نُخُودُ مَنَ الْخَائِدِينَ ہم باتیں بڑی کیا کرتے تھے سٹیٹمنٹس بڑے ایشو کیا کرتے تھے تخریریں بڑی کیا کرتے تھے سیمینار مققر کیا کرتے تھے مناظریں ہوتے تھے مذکونین ہوتی تھیں بہت لمبی جوڑی باتیں کیا کرتے تھے نظامِ معیشت نظامِ معاشت اسلامی نظام اسلامی شریعت بڑے باتیں کیا کرتے تھے کیا عجیب چیز ہم مسللین نہیں تھے ہم صرف باتیں کیا کرتے تھے ہم نماز کی ارکات اور سکنات تک سمجھتے تھے کہ نماز ہو گئی ہمارے ہاں ہم یہ نہیں دیکھتے تھے کہ رات کو کوئی بھوکہ بھی سویا ہے یا نہیں سویا تھا یا اے وَقُلْنَا نُقَذِّبُ بَيَعْمِ الدِّينَ یوں ہم اپنے اس دعوے کو کہ ہم خدا کے ایمان پر ایمان رکھتے ہیں آخرت پر ایمان رکھتے ہیں ہم عملاً اس کی تقذیب کیا کرتے تھے کہتے تھے حَتَّى عَتَانَ الْيَقِينَ تا آنکھے اب یہ یقین وہ شئے ہوتی ہے جو اس طرح سے سامنے آجائے کہ اس سے انکار نہ کیا جا سکتے عام طور پر تو کہتے ہیں تا آنکھے کہ موت نہ آگئی ہم پہ بلکہ یہ نہیں میں کہتا ہوں صرف موت ہی کیوں کہ تا آنکھے ہمارے اس غلط نظام کا نتیجہ ہمارے سامنے نہ آگئے وہاں ہے یہ چیز کہ جب نتیجہ سامنے آتا تھا ان قوموں کے مطلق ہے تو یہ پکارتے تھے اس وقت کہ ہم ایمان لائے خدا کے کانون پر ہم اس کے بعد وعدہ کرتے ہیں اس وقت آجائے گا جیسے فیرون نے دوپتے ہوئے کہا تھا کہ میں ایمان لاتا ہوں رب موسیٰ و حرون پہ اور وہاں سے پھٹگار پڑے تھی کہ آلانا موت سامنے آئی تو اب تمہیں یاد آیا اب ایمان کوئی فائدہ نہیں دے سکتا کیونکہ ایمان کے معنی ہے صحیح بات کی طرف آکے اس کے اوپر عمل کرنا اور جب اس کے اوپر عمل کرنے کا وقت ہی باقی نہ رہے موت میں تو وہ ایمان فائدہ کیا دے سکتا ہے جہاں یہ چیز آئی تھی شفاعت کا مسلم ہے اس پر تفصیل سے بیان کر چکا ہوا اس کے معنی یہی ہوتے ہیں کسی کی حمایت میں کھڑے ہو جانا کسی کے لئے صحیح گواہی دینے کے لئے کھڑے ہو جانا یہ سفارش کرنا نہیں اس کے معنی ہوتے جو ہے سفارش تو آپ دیکھتے ہیں کہ یہاں کا جو غلط نظام ہوتا ہے بکترین چیز جو کہنی جو ہو وہ یہ ہوتا ہے کہ سب ایتھر کامی ہوں سفارشنال جالتا ہے یعنی آپ سوچی ہے کہ یہ تو ہم روز کہتے ہیں بکترین ہوتے درخواست دیتی ہو حاج دیتی ہے بکترین کوئی چیز نظام کی جو ہے وہ سفارش کی ہوتی ہے اور عزیزہ نے من سوچی ہے کہ ہم خدا کے ہاں کے نظام میں ہم یہ کہتے ہیں کہ سفارش وہاں ہوگی تو پھر چھٹا رہا بڑھیں گے یہاں کے نظام میں بکترین چیز جو ہے ماذا اللہ ماذا اللہ وہ خدا کی طرف منصوب کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منصوب کرتے ہیں جس رسول نے اپنی بیٹی سے اور پوپی سے کہہ دیا تھا مارتے وقت کہ دیکھنا بیٹی ہو خدا کے ہاں تمہیں رسول کا اشتدار ہونا کچھ کام نہیں دے سکے اگر تمہارے عمال ہوں گے جس کا مطابق فیصلہ ہوگا سفارش کا تعلق کیا اس کے معنی ہوتے ہیں سچائی میں جیسے عدالت میں اس کے معنی گواہی شہادت کے معنی ہوتے ہیں سچی گواہی دینے والا جس طرح کسی مظلوم کے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے نا عدالت میں یہ وہ چیز ہوتی ہے کہا کہ یہ سو اس وقت ان کے ساتھ کسی کا کھڑے ہو جانا وہ بھی کچھ کام نہیں دے گا جب نتائج آ جاتے ہیں غلط نظام کے تو پھر نہ کہہ رہا منزلت باشد نہ میہ رہا پھر تو سب اس سلاب کے اندر ڈوبتے ہوئے چلے جاتے ہیں فَمَالَهُمْ أَنِتْتَذْكَرَتِ مُورِزِينَ اب سارا کچھ کہنے کے بعد کہا کہ دیکھو تسی اس قسم کی نصیحت آمیز باتوں سے مو پیرنے والوں سے پوچھو تمہیں کیا ہو گیا ہے کیا بات ہے مجھے ہمارے ہم کہتے ہو تیری کیوں مات ماری گئی ہے تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ یہ اتنی واضح باتیں ہم کہتے چلے جا رہے ہیں مُورِزُونَ مُورِزُونَ فَرَّتْ مِن قَسْوَرَتِنَ مُورِزِينَ اس طرح سے بھاگتے ہیں جیسے جنگلی گدہ شیر کو دیکھ کے بدھو کے بھاگتا ہے قرآن کی آواز سے اس طرح سے بھاگتے ہیں آج بھی عزیزہ نے من قرآن سے چھوڑ کر الگ آپ جتنی جی چاہے فسانہ ترازیوں واضح نصیتیں سبسکرے کرتے چلے جئے بڑے کشنودی سے سنتے چلے جائیں گے قرآن کی آواز آئی اور اس کے بعد یہ بھاگے برداشت ہی نہیں کر سکتے خدا نے کہا ہوا ہے کہ جب قرآن میں اے رضول تو خدا واحد کا ذکر کرتا ہے تو ان کی قفیت یہ ہے جیسے موت پر جاتی ہے جب تو اس کے ساتھ اوروں کا ذکر کرتا ہے تو کھل کھلا کے ہزتے ہیں کیا بات جناب شاہ جلانی کی بات ہے نا جی قرآن فرط من قصورت شیر سے ڈال کے کہا یہ کیوں یہ سب کچھ کرتے ہیں حضید عن امان ایک اور آیت آگئے یہ نظام سرمایہ داری جو ہے وہ کیا نظام ہوتا ہے ہر فرد اپنی ذات کے لیے وہ سب کچھ کرتا ہے انفرادیت ہوتی ہے اس میں انڈیویجول انٹریسٹ اس کے اندر ہوتا ہے فرد کا اجتماعی انٹریسٹ نہیں اس کو ہوتا انسانیت کا مفاد نہیں ہوتا انسانیت کا مفاد ہے نظام ربوبیت اسی لئے پہلی چیز جو حمدہ خدا کی ورب العالمین ہونے کی وجہ سے ہے عالمین کی ربوبیت جو ہے انسانیت کی ربوبیت جو ہے یہ ہے صحیح نظام انسانیت کا اور انفرادی ایک فرد کی ہو یا اپنے صرف گروہ کی ہو اپنی جماعت کی ہو اپنی قوم کی ہو یہ انسانیت میں سے انفرادیت آ جائے گی اور نظام سرمایہ تاریے تو اس میں بدترین ہوتا ہے ہر فرد کا اپنا ہوتا ہے انتظار انڈیویجول انٹریسٹ اس کو کہتے ہیں فرد اپنا انٹریسٹ اس میں صرف دیکھتا ہے سودے خود بیند نہ بیند سودے غیر یہ ہوتا ہے نظام سرمایہ داری کہا کہ یہ کیوں یہ بھاگتے ہیں اس قرآن کی آواز سے ان میں ہارے گئے چاہتا ہے کہ یہ اجتماعی بات نہ کرو ہر فرد کا اپنا اپنا پروگرام ہونا منشور اس کا اپنا ہونا چاہیے صرف انڈیویجول کا انٹریسٹ ہونا چاہیے یہ یہ چاہتے ہیں اور یہ نظام کلی منفط چاہتا ہے انسانیت کی یامکوز فیل ارد ما ینفو ناس قرآن نے کہا ہے جو عمل جو نظام پوری انسانیت کی منفط کے لیے ہوگا اسی کے حصے میں بقاہ آئے اور یہ اس کے مقابلے میں چاہتے ہیں کہ ہر فرد چاہتا ہے کہ الگ الگ میرے لیے انڈیویجول میرے لیے پروگرام ہونا چاہیے یہ ہے جو کل لا ہرگز ایسا نہیں ہو یہ نظام نہیں پنپ سکے گا بل لا يخافون الاخرہ حسن یہ ہے کہ یہ خدا کے قانون مقافات عمل سے ڈرتے نہیں ہیں کہ اس غلط نظام کا جس میں ہر فرد دوسرے کی محنت کو چھین چھپڑ کر اپنے پاس لے جائے اور قانون جو ہے اس کو جائز قرار دے دے اس کے انجاب میں جو تباہی آنے والی ہے یہ اس سے ڈرتے نہیں ہیں کل لا انہو تذکرہ تن جو ہم کہہ رہے ہیں وہ تو ایک منشور نصیحت ہے معاہزت ہے وارننگ ہے فمان شاہ زکرہ جس کا جیچہ ہے اس سے نصیحت حاصل کرتا ہے یہاں ڈنڈے کے زور سے تو یہ منایا نہیں جا سکتا جس کا جیچہ ہے اس سے کہا وما یذکرونہ کیا بات ہے کون نصیحت حاصل کرتا ہے ترجمہ اس کا کر دیا پہلے تو یہ کہا ہے فمان شاہ زکرہ جس کا جیچہ چاہے اس سے نصیحت حاصل کر لے اگلی ہی آیت کے ترجمہ ڈبو کے رکھ دیا سارا کچھ ساری قرآن کا جس قدر تعلیم ہے اس کی ایک ترجمہ میں اس سب کو نصق کا خط پھین دیا اس کے اوپر وما یذکرونہ اللہ ان یشاہ نصیحت تو وہ ہی حاصل کر سکے گا جو اللہ چاہے گا پہلے وہ کہہ رہا ہے فمان شاہ زکرہ جس کا جیچہ ہے ہم نے تو یہ نظام تذکرہ کا معیسیت کا پھیلا کے رکھ دیا کھول کے رکھ دیا نیائیت وضاحت سے بران کر دیا جس کا جیچہ ہے اس کو حاصل نصیحت حاصل کرے اور آگے جو یہ بات کیا ہی آئے کہ سار لے کے نصیحت تو وہی حاصل کرے گا جس کے لئے اللہ چاہے گا کہ وہ نصیحت حاصل کرے اور جس کے لئے وہی نہیں چاہے گا تو وہ کرے گا کیسے وہ کہتا ہے جس کا جیچہ ہے کرے اور اس کے بعد کہتا ہے کہ وہ تو کاری ہو سکتا ہے جس کو ہم چاہیں گے کہ نہیں تم کاری نہیں سکتے اللہ ہے یہ شاہ اللہ ہے اس شاہ والے کے ترجمے نے پورے قرآن کی جتنی بھی تعلیم کی عزیزہ نے من اس کو مسخ کر کے دیا نسخ کر منصوب کر کے دیا میں آگے چل کے بتاؤں گا آپ آباو کہاں یہ بات آتی ہے ان آیات میں میں یہ مشیط کا قانون جو ہے ذرا وضاحت سے بیان کروں گا صرف ایک دو تین شیخ صاحب ہیں تو ترمنٹ اچھا جی ایک آدمہ کام کے اوپر ہی میں یہ پچھا چوہتر ہے یہ آن چوہتر میں بھی ہے یہ ایک تذکرہ ہے تو معزت کا صحیفہ ہے جو ہم پیش کر رہے ہیں جس کا جی چاہے اپنی رب کی طرف جانے والے راستے کو اختیار کر لیں اور آگے ہے اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے پہلے ہے کہ جو چاہے خدا کی طرف جانے والا راستہ اختیار کر لیں اور آگے اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے وَمَا تَشَاہُوْنَا لیکن تم تو وہی چاہ سکتے ہو جو اللہ چاہے چل جی تمہارے جانے کا اختیار تو ختم ہو گیا اس کے معنی یہ ہوتی ہے کہ تمہیں چاہیے کہ وہ چاہو جو اللہ چاہتا ہے وہاں سے بات کھاں جا پہنچ تم جو چاہو وہ کرو تمہیں اختیار ہے اس کا ہم تمہارا اختیار سلب نہیں کر رہے لیکن تمہیں چاہیے یہ کہ تم وہ چاہو جو خدا چاہتا ہے قرآن کے متعلق اقبال نے کہا ہے ہانچے حق می خاہد آن سازد ترہ جو خدا جو چاہتا ہے کہ تم اس طرح کہ بن جاؤ قرآن تمہیں اس طرح کا بنا دے گا کہا یہ ہے کہ یہ ہم نے کہا ہے کہ جس کا جی چاہے جون سا راستہ جی چاہے اختیار پر لیکن تمہیں چاہیے یہ کہ تم چاہو ہی وہ جو خدا چاہتا ہے اور خدا کیا چاہتا ہے جو قرآن میں اس نے کہہ دیا ہے ہم یہ چاہتے ہیں تو تم یہی کرو بات کہاں سے کہاں جا یہ لوگ ہیں جنہیں آپ اہلِ تقویٰ کہہ سکتے ہیں اور یہ وہ لوگ ہیں جو ہر قسم کے خطرات سے محفوظ رہیں گے یہ تیز کہ ہم نے یہ ایک معایزت کا نصیحت کا ایک تذکرہ ایک منشور دے دیا واضح کر کے بتا دیا اب چاہیے تمہیں یہ کہ اس کے مطابق تم چاہو خود تمہاری خواشات تمہارے ارادے عرضوے مقاصد مطالب سب اس کے تابعہ ہونے چاہیے یوں ہو گئی بات تم چاہو ہی وہ جو خدا چاہتا ہے کیا بات ہے کہنے کی اب ایک ایک تفصیل دینے کی ضرورت نہیں کہ اس معاملے میں ہم کیا چاہیں خدا چاہتا ہے سیدھے راستے پہ چلو چلو سیدھے راستے خدا چاہتا ہے کہ دوسرے کو کھلا کے خود کھاؤ یہ کرو تو خدا یہ چاہتا ہے ہم نے یہ کہہ دیا کہ ہم تمہارا ارادہ سلب نہیں کرتے یہ تم پر چھوڑ دیا ہے کہ جیسا جی چاہے چاہے یہ سینکھیہ ہے جی چاہے کھالو مر جاؤ گے جی چاہے چھوڑ دو بچ جاؤ گے تو تم اس کو چھوڑی کیوں نہیں لے سیدھے بات تو یہ منشور ہے تمہارے اختیار کو ہم سلب نہیں کرتے تمہارا جی چاہے اختیار کرو جی چاہے نا اختیار کرو لیکن کہ میں چاہیے یہ کہ تم یہ چاہو جو قرآن چاہتا ہے اس طرح سے تم اہلِ تقویٰ ہو جاؤ گے اس طرح سے تم اہلِ مغفرت ہو جاؤ گے سورہِ المدسر کی آخری آیت یہ آگئی عزیزہ نے من آئندہ ہم سورہِ آل قیامہ لیں گے پچتر بھی سورت ربنا تقبل منا اِنَّا قَابْ تَسْمِعُ الْعَلِيمِ شکریہ